تو آپ لوگوں کے سامنے آکے استیفہ پیش کیوں نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگرام چھوڑ کے بھاگنا وہ کیا بتائے گا اب وہ قانونی کلم سے کاروائی کرے گا قانون کا سہرہ لے گا گریبوں کو ڈھرائے گا اور مہراج ڈھرے گا بلکل بھی نہیں ڈھرے گا ان کا جواب ان کا سینہ ٹھوکے دیں گے ہم ان چیزوں سے ڈھرنے والے نہیں ہیں چار پننوں پر لکھیں گے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائے اور دیکھوں گا کون سا قانون پولیس وہاں کھڑی تھی عوام وہاں کھڑی تھی کون سا انٹی نیشنل نعرے لگائے گے اور اگر انہوں نے یہ گلتی کی کسی بھی نوجوان پر پرچہ چاک ہوا تو امیدیں ختم ہو جائیں گے پولیس سے کانون سے سسٹم سے تنگ آ جائیں گے اور یہ آتنگواد کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے انہی لوگوں نے جب مکشمیر کے اندر آتنگ پھیلایا ہے جب ایک آدمی کو ٹارچر کیا جاتا ہے زبردستی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دیش دروہی ہے کیا کرے گا وہ میرے جیسے نجانے کتنے نوجوانوں کو انہوں نے یہی الیگیشن لگایا جو بیچارے پڑھنا چاہتے تھے جو بیچارے بڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کو کبھی موقع نہیں دیا جن کے ساتھ ان کی بنی نہیں جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کو دھبانے کی کوشش کی الیگیشن لگا کر آج جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے لیکن میراج ان نوجوانوں میں سے نہیں ہے ان کا جواب بھی لوں گا جو ان کا حساب بھی لوں گا جو نیات تھی انہوں نے جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالیں جو جینا چاہتے تھے جو دیش کا مستقبل تھا آج سولہ ہزار کے پاس آس پاس نوجوان اس وقت جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں ان نیتاؤں کو ڈال دو نا نیتاؤں کو ڈالنے میں لوگ بھی خوش ہیں لیکن نیتاؤں کے ساتھ ان کی یارانہ ہے ان کے پول ایک دوسرے جانتے ہیں لیکن مظلوم کشمیری نوجوانوں کو کیا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا ہے اور ایمانداری کا وعدہ میرے رب نے اگر کیا ہے تو آپ لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ مہراج کے پاس کچھ نہیں تھا مہراج کے پاس فارچنل کچھ کیوں نہیں ہے جب الیکشن کے اندر آئے تھے اور مہراج دعوی سے کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی پینسہ نہیں ہے فارچنل آئی کہا ہے میرے پاس ہے لیکن میں نے کہا میں نے خریدی نہیں ہے اپنا پیسہ تو ابھی تک ایک روپے بھی نہیں خرج گیا ہے میرے پاس کیوں نہیں یہ آپ پتہ کر لیجے آپ سے جاننا چاہتے ہیں میرے پیچھے اتنی ایماندار ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راج اشکیل آپ دیکھ رہے دچنار ٹائم ناظرین اکرام جس طرح گورنمنٹ آف جمہو کشمیر نے اولڈ ایج پینچن کو لے کے ایک قدم اٹھایا ہے جس میں بزرگ لوگ جو ہیں جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں ان کے لیے ڈومی سائل ان کے لیے جو فارملٹیز ہیں رکھی ہوئی ہیں آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ بزرگ لوگوں کو کس طرح سے سفر کرنا پڑتا ہے کس طرح سے بزرگ لوگ جو ہیں گاؤں سے چل کے بازاروں میں آرہے ہیں تحصیلوں پہ آرہے ہیں وہ جو ہے اپنے ڈاکومنٹس بنانے کے لیے اور وہ کافی سفر ہو رہے ہیں برحال آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا کو بزرگوں کو لے کے یا اپائیز لوگوں کے لے کے جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی سکیم نکالنی تھی ان کو پینچن دینی تھی تو ان کے لیے گاؤں کے اندر کیمپ لگنے چاہیے تھے برحال آپ نے دیکھا کچھ روز پہلے گندوں کے اندر ایک پبلک دربار ہوا اور اس پبلک دربار میں کافی کنٹروورسی ہوئی کافی نہرہ بازی ہوا ایڈمسٹریشن کے خلاف لگی برحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ مہراج دین ملک ہمیشہ سے سرکیوں میں رہتے ہیں ہمیشہ صحیح اختلافات میں رہتے ہیں برحال آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جب جب بھی مہراج دین ملک کی کنٹروورسیہ کی ہے ہم نے ان سے سوالات پوچھے ہیں اور آج ہم سے بات کرنے کے لئے ڈی ڈی سی کارہ مہراج دین ملک موجود ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے آخر جو گندوں میں پبلک دربار کے دوران کنٹروورسی ہوئی کیا لگتا ہے آپ کو وہ کنٹروورسی کس حد تک ٹھیک ہے سر سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ جو گندوں کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہو جہاں پہ نہرے بھی انتظامیہ کے خلاف لگے وہاں پبلک دربار تھا لیکن وہ ایک لڑائی میں بدل گیا کیا لگتا ہے کہ کپنا صحیح ہوا وہاں پہ دیکھئے جب ایڈمیسٹریشن سے امیدیں ہوں اور نیتاؤں سے جو الیکٹر ریپریزنٹیوز ہیں ان سے لوگوں کو امیدیں رہتی ہیں تو سوال اٹھتے ہیں سرکار کے خلاف بھی اٹھتے ہیں ایڈمیسٹریشن پہ بھی سوال عوام کرتی ہے اور الیکٹر ریپریزنٹیوز پہ بھی سوال ہوتے ہیں جب لوگوں کا آزالہ نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے کہا اول ڈیج پینچن کو لے کر جس طریقے سے بہران ہوتا ہے ہمارے گاؤں سے دور دراز علاقوں سے جب بزرگ جو ہیں تیصلداروں کو دھونڈنے کا کام کرتے ہیں یا فارملٹیز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہزاروں روپیہ ان کا کھر چاہتا ہے اور سردیوں کے موسم میں اس ٹھنڈ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور جب وہی سوال ایڈمیسٹریشن سے پوچھا جائے کہ اتنی بھارملٹیز کیوں رکھی گئی ہیں کہ ایک بزرگ زندہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو ساب بتانا چاہوں گا آدھار کارڈے کا پروسس رکھا ہے یا علاقے کے اندر آپ دیکھیں گے ایک چوکی دار جو ہے وہ بچے کے جنم کی وہ ڈیٹا برتھ لکھتا ہے کہ فلان گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کی عمر یہ ہے آج سے اس کا جنم شروع ہوتا ہے وہ اپنے ریجسٹر پر اس کا ریکارڈ رکھتا ہے اور وہیں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو گاؤں کے اندر یا پنچائت کے اندر ایک ذمہ دار ہوتا ہے جسے آپ چونکی دار کہتے ہیں وہ اپنے اس ریجسٹر پر اس کا نام لکھ ڈالتا ہے ایک بڑا ریسپونسیول آدمی ہوتا ہے جس کی رپورٹ جو ہے وہ تھانے میں جاتی ہے اور تھانے سے پھر ویریفکیشن ہوتی ہے یہ ساری چیزیں سب سے پہلا کام جو ہے نمبردار یا چوکیدار کا ہوتا ہے اور وہیں جب اولڈیج پینشن کی سکیم کو پانے کے لیے جب بزرگوں کو ان چیزوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہیں آج کی ڈیٹ میں سرکار یہ بتا رہی ہے کہ بزرگوں کو جو ہے اپنا سیٹرکیٹ اگر لینا ہے تو وہ بی ایم او سے لینا ہے علاقے کے اندر ایک ہی بی ایم او ہوتا ہے ہیلی ایریاز ہے دور دراز کے علاقے ہیں کیا وہ کام اس کا لائف سیٹرکیٹ جو ہے وہ وہاں کا چوکیدار نہیں دے سکتا جو اتنی سارے کام جو ہے علاقے کے کرتا ہے پولیس کو جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی زندہ ہے یا اس کو جو ہے پینشن ہونی چاہے اور دوسرا آدھار کارڈ رکھا ہے کیا آدھار کارڈ سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ آدمی جو ہے اس کی عمر کیا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ دور سٹیپ دھلیوری ہونی چاہیے تھی ہمارے لوگوں کے لیے بزرگوں کے لیے جس طریقے سے ووٹنگ ہوتا ہے تو بیلٹ ووٹ جو ہے وہ گھروں میں جا کر جو ہے ان سے ڈلوایا جاتا ہے گورنمنٹ کے ملازمین وہاں جاتے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اگر ووٹ جو ہیں وہ گھروں میں ڈالتے ہیں تو ان کو پینشن کی سکیم پانے کے لیے پھر اتنے چکر کیوں کاٹنے پڑتے ہیں ایڈمیسٹریشن کے یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے لیکن سرکار اس پہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے ایڈمیسٹریشن اس پہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے جب ہم نے یہ سوال اٹھائے تو ہنگامہ ہوا ہنگامہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے پبلکی گریونسیز جو ہے ایڈمیسٹریشن تک پہنچا رہے تھے اور ایڈمیسٹریشن کی ناکامیاں ان کو گھنا رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے تیسلدار ایک جو میجسٹریٹ ہوتا ہے وہ جب اپنے کوارٹر میں صبح کے بارہ بجے تک سوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے جناب میں نے بار بار کہا یہی چیزیں وہاں پر دھوہرائی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہاں بلاک دیوز جو ہے وہ فیل ہوا اور آپ کو یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں جب سے یہ بیک ٹو ویلیجز ہو یا بلاک دیوز ہو یا پرشاسن گاؤں کی اور یہ پرشاسن گاؤں کی اور نہیں یہ پریشانی گاؤں کے لوگوں کے لئے بڑھا دی ہے جب ایک ڈسٹرک میجسٹریٹ گاؤں وہاں علاقے کے اندر آتا ہے اور وہ یہ کہے گا کہ آپ کے سکول کا کمرہ ایک ہی میں آپ اپنے مچوں کو پڑھا لو تو کتنا بڑا بے وکوف ہے نا اہل ہوتا ہے وہ ڈی سی اور اسی کے جیسے لوگ جب پرانے زمانے میں اس دیش کو چلانے کا کام کرتے تھے اس لئے یہ ہمارے ہندوستان کی حالت ایسی ہے ورنہ اگر اچھے لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوتی تو یقیناً آج ہمارا دیش ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہی کچھ کمیاں تھی ہنگامہ ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب ہم لوگوں کے مدے اٹھاتے ہیں اور وہ سالوں نہیں ہوتے تو اس پر تکلیف ہوتی ہے مہرہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پیار سے وہ تکلیف بیان کرے بجائے ہنگامہ کرنے کے کیا لگتا آپ کو کہ وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ بات سچ ہے بہت سارے لوگوں کا سوال ہے یہ صرف آپ کا نہیں ہے بہت سارے لوگ سے سوال کرتے ہیں کہ ہنگامے سے بہتر ہے کہ آپ پیار سے ان لوگوں سے بات کر لیجے دیکھیں میرا ڈسٹک ڈوڈا ہے آپ ڈسٹک کشتوار کو اٹھا کے دیکھ لیجے اس کی بات سنی جاتی ہے یا وہاں کے عوام کا آزالہ کیا جا رہا ہے تو سوال مہراج پہ بنتا ہے لیکن اگر مہراج اکیلا بولتا ہے اور اس کے خلاف اتنا پروپگنڈا چلایا جا رہا ہے مجھے ایسا ڈسٹک بتا دو جمہو کشمیر کے اندر جہاں عوام کی سنوائی ہو میرا صاحب میرا صاحب نہیں یہاں پہ آم نے کہا کہ لوگوں کی نی سنوائی دیتی میری بات سنی کی سکیموں کے لیے ہمارے بزرگوں کو صرف ڈسٹک ڈوڑا کے بزرگوں کو جو ہے چلایا جا رہا ہے کیا جمہو کشمیر کے کسی اور ڈسٹک کے اندر بزرگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے جب لوگوں جب ایڈمیسٹریشن آپ کی بات نہیں سنتی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے آکے استیفہ پیش کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھئے ایسا نہیں ہوتا ہے پبلک نے مجھے بہت بڑی طاقت دیئے میں اتنا بڑا بیوکوف اور نااہل نہیں ہوں جس ڈی سی کی واجہ سے میں یا ایڈمیسٹریشن کی واجہ سے استیفہ دے دوں مجھے جو ہے کسی نے سیلیکٹ نہیں کیا ہے میں الیکٹیڈ ہوں مجھے لوگوں نے طاقت دی ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایڈمیسٹریشن سے بڑا ہوں میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ موڈی چائے بیج کر ہندوستان کا پردان منتری بنتا ہے پرلک کر نہیں بنایا ہو وہ ووٹ کی طاقت سے بنایا اور اسی ووٹ کی طاقت سے اگر میراج بنایا تو ان کو ٹھیکانے لگانے کا کام ان کو ٹھیک کرنے کا کام میراج نہیں کرے گا اور کون کرے گا ان لوگوں کی وجہ سے استیفہ نہیں دوں گا ہاں وقت کے جو حالات ہیں جنہوں حالات سے آپ آدمی جھونج رہا ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا ایک قدم ہونا بہت ضروری ہے تو سسٹم کو ٹھیک کریں گے استیفہ کی بات نہیں ہے وقت آئے گا جب ویسے حالات ہوں گے جب ہمیں لگے گا کہ ہمارے ہاتھ سے یہ چیزیں چھوٹ رہی ہیں لیکن لڑائی تو لڑیں گے بیچ میں بیٹھ کے لڑیں گے لوگوں کے حق کے لیے لڑیں گے ایسا نہیں ہے اور ایک چیز میں بتا دینا چاہوں گا جس طریقے سے وہ ماحول بنا پرسوں کا ہنگامہ ہوا اس کے پیچھے وہ لائی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ایڈمیسٹریٹر جب یہ چٹھی لکھتا ہے ڈیوکم کو لکھتا ہے اور کسی ال جی کو لکھتا ہے یا کسی اور کو لکھتا ہے اور لکھوانے والا جب ڈی سی ہو آپ دیکھیں کہ ایک میجسٹریٹ جھوٹ موٹ کا ایک مدہ بنا لیتا ہے کہ انٹی سلوگن جو ہے وہاں پر چلائے گے دیکھیں مجھے کافی دکھ ہوتا ہے اگر میری عوام مجھے دیکھ رہی ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ جو طاقت میں ہے جو بیورکریسی میں ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے ایک عام آدمی کی آواز کو دبانے کے لیے اور میرے میرے وجود کی پہچان میرے اگر دھرم سے کی جائے تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ کتنے بڑے گناہگار ہیں جو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیش کے مخالف ہے یا یہ پروپوگنڈا چلا رہا ہے یا یہ سرکار کے خلاف بولیں گے سرکار کی پالیسیز گلت ہے ایڈمیسٹریشن کی پالیسیز گلت ہے ہم تو بولتے ہیں ہمارا سارا لائیو پروگرام ہے اور ایک ایڈمیسٹریٹر جب ایسا کام گھلونا گھٹیا کام کرے گا تو ویسے ایڈمیسٹریٹر کو عوام کیا سزا دے گی میرے یہاں تو اس کو معافی نہیں ہے اگر وہ اس نے گھلونا کام کیا ہے تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے ورنہ اس کو معافی یہاں نہیں ہے عوام کی عدالت ہے جنتا ہے جنتا جانتی ہے اور وہ جھوٹا موٹا کیس بنا کر ہمارے نوجوانوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ٹھوکنا چاہتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ کسی کی پہچان جو ہے اس کے دھرم سے نہ کی جائے انسانیت کتنی ہے اور دھرم کی پہچان اس کے کردار سے کیجئے مہراج ملک بے باقی سے اپنی بات رکھتا ہے اور عوام کا ازالہ چاہتا ہے اور ایڈمیسٹریٹر کیا کریں گے آج ڈی سی ہے کل نہیں ہوگا کوئی کون ہوتا ہے یا ڈی سی میں الیکٹڈ ہوں مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے ڈی سی ہوتا کون ہے اور میرے لوگوں کو جب اس کے پاس جائیں گے اور انہیں یہ کہے گا کہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا ہے میں نے مشین بنائی ہے میں نے آج بھی کہا کہ ہمارے پاس ای ٹی ایم کی ایک مشین ہے ہم ای ٹی ایم میں جاتے ہیں اس میں اپنا کارڈ ڈالتے ہیں ہم دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں دوسری بار جتنا لکھیں گے اتنا ہی دے گا اور گن کے دیتا ہے لیکن وہیں مشین کی جگہ جو انسان بیٹھے تھے جنہیں درد ہوتا جنہیں احساس ہوتا کوئی مظلوم آتا کوئی مجبور آتا اس کا آزالہ کرتے لیکن یہ ایسی مشینیں ہیں اگر ہزار روپے کا کام ان کے پاس لے کر جائیں گے ہزار روپے کی فائل بنانی ہوگی اس پائل سے ہزار روپے کا فائدہ ایک انسان کو ہوتا ہے اسی پائل پہ یہ مشینری جو ہے دس ہزار لوٹنے کا کام کر رہی ہے اور وہ کہے گا کہ بیڈیو کے لیے مشین اس کی جگہ بھی مجھے مشین چاہیے مجھے ڈی سی ڈوڈا نہیں چاہیے مجھے ڈسٹرک کے اندر ڈسٹرک ایڈمسٹریٹر کا کام کرنے والا ایک مشین چاہیے یہ نہیں چاہیے مجھے مجھے منظور ہے وہ چیز لیکن ایسے ڈکٹیٹر میں کو میں برداشت نہیں کروں گا اور تحصیل میں بیٹھا ہوا تحصیل دار جب پانچ سو کے کام کو پانچ ہزار لگوائے گا ویسے مجھے ڈسٹرک کو کیا کرے گا مہراج ان لوگوں کو سمجھا دو اور عوام کو جھگانے کا کام کرو وقت آ گیا ہے اب ان حالات کو اور ہم جھونج نہیں سکتے ہیں آج زندہ ہیں تو آج جینے کی حمت رکھئے اور ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہونے کی طاقت رکھئے اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے وہ پھلا نہ بن جائے گا پھر ہمارا آزالہ کرے گا گریب کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے والا نہیں ہے جب تک نہ گریب خود امانداری سے اپنے حق کے لیے لڑے گا اب امیدیں مہراج سے ہیں تو مہراج اپنا فرض جو ہے کرد سمجھ کر اتار رہا ہے تو ایسے حالات ہیں اور میں ان کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ یہ گھلونا کام دوہزار سولہ میں ایک تحصدار ایک ایس ڈی ایم ایک ڈی سی نے کر کے دیکھا ہے جب ہمیں دوہزار سولہ کے اندر دو ایف آئی آریں رات کے تین وجہ لگائی تھی اور دیش دروہی کے پرچے چاک کیے تھے اور پی ایسے کا پروگرام بنایا تھا حالانکہ اس دن بھی ہم نے انٹی نیشنل نارے نہیں لگائے تھے اس دن بھی 22 کروڑ کا گھوٹالہ ہوا تھا ہم اس گھوٹالے کی مانگ کر رہے تھے اس وقت بھی بھجپا کی سرکار اور پیڈی پی کی سرکار اقتدار میں تھی اور ہمیں دیش دروہی کے الزامات لگائے گے اور ہمیں چار دن نہیں چھے دن جیل کی سلاکوں کے پیچھے رہنا پڑا سن لیجے آج میں اسی ڈی سی کو اس کرسی پر وہ ڈی سی بھی تھا اور اسی کرسی پر آج بھی یہ ویش مہاجن بھی بیٹھا ہے سن لیں وہ لوگ فرق نہیں پڑتا ہے جب ہم لوگ امانداری سے اپنا کام کرتے ہیں لوگوں کے محافظ تحفظ کے لیے جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ان کرسیوں سے ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے ہماری نیت صاف ہے ہم لوگوں کے لیے جینا چاہتے ہیں کسی دھرم کے ٹھیکے دار ہم نہ بنیں گے نہ بنیں ہیں انسانیت کے لیے آج بھی کھڑا ہے انسانیت کے لیے آج بھی زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے جس طرح سے آپ نے دیش دروہی کی بات کی آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں یہ الزام جو ہے یہ آپ کیس انتظامیہ ڈال رہی ہے یا سرکار ڈال رہی ہے آپ یوں مان کے چلیے اگر آپ ڈی سی ایڈمیسٹریشن کی بات کر رہے ہیں تو ایڈمیسٹریشن اس وقت کٹ پتلی ہے بھاچپا کی وہ بی جی بی کے اشاروں پر کام کر رہی ہے جس طرح سے ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں جس طرح سے ان کا پروگرام ہوتے ہیں یہ ایک بڑا سکنڈل ہے یہ ایک بڑی گینگ ہے جو جمہو کشمیر میں اس وقت کام کر رہی ہے لوگوں کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے اس میں برابر کے شریک سرکار کے لوگ بھی ہیں اور ایڈمیسٹریٹر بھی ہیں اور یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے دونوں لوگ ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ یار گھلونا کام کیوں کرتے ہو اگر میراج کو روکنا ہے میراج کی کمزوری کو پکڑو میراج کے نص اس کی کمزوری ہے اس کمزوری کو اگر آپ پکڑ نہیں رہے ہو تو یہ گھلونا کام یہ انٹینیشنل دکھا کر کیا دکھانا چاہتے ہو کہ کیا دکھائیں گے اور اس میں چار پیجز کا پنوں پر لکھا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پر ایسا ایسا کہ ارے ڈی سی ہوتا کون ہے کون ہوتا ہے ڈی سی اگر میراج نے بول بھی دیا عوام نے بول بھی دیا فرق کیا ہوا اس کو ہے کیا ڈی سی میجسٹریٹ ہے نا تو کام کرے نوکر ہے میں کہہ رہا ہوں نوکر ہے کام کرنا پڑے گا ڈی سی کے خلاف برداشت نہیں کرے گا ہم مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں دیکھ سکتے اگر ڈی سی جو ہے وہاں پر میجسٹریٹ ہوتا بیٹ جانا چاہیے تھا عوام کی بات سننی چاہیے تھی پروگرام چھوڑ کے بھاگنا وہ کیا بتائے گا اب وہ قانونی کلم سے کاروائی کرے گا قانون کا سہرہ لے گا گریبوں کو ڈھرائے گا اور مہراج ڈھرے گا بلکل بھی نہیں ڈھرے گا ان کا جواب ان کا سینہ ٹھوکے دیں گے ہم ان چیزوں سے ڈھرنے والے نہیں ہیں چار پنوں پہ لکھیں گے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائے اور دیکھوں گا کون سا قانون پولیس وہاں کھڑی تھی عوام وہاں کھڑی تھی کون سے انٹینیشنل نعرے لگائے گے اور اگر انہوں نے یہ گلتی کی کسی بھی نوجوان پر پرچا چاک ہوا تو امیدیں ختم ہو جائیں گے پولیس سے کانون سے سسٹم سے تنگ آ جائیں گے اور یہ آتنگواد کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے انہی لوگوں نے جب مکشمیر کے اندر آتنگ پھیلایا ہے جب ایک آدمی کو ٹارچر کیا جاتا ہے زبردستی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دیش دروہی ہے کیا کرے گا وہ میرے جیسے نجانے کتنے نوجوانوں کو انہوں نے یہی علیگیشن لگایا جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کو دھبانے کی کوشش کی علیگیشن لگا کر آج جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے لیکن میراج ان نوجوانوں میں سے نہیں ہے ان کا جواب بھی لوں گا جو ان کا حساب بھی لوں گا جو نیحت ہے انہوں نے جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالیں جو جینا چاہتے تھے جو دیش کا مستقبل تھا آج سولہ ہزار کے پاس آس پاس نوجوان اس وقت جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں ان نیتاؤں کو ڈال دو نا نیتاؤں کو ڈالنے میں لوگ بھی خوش ہیں لیکن نیتاؤں کے ساتھ ان کی یارانہ ہے ان کے پول ایک دوسرے جانتے ہیں لیکن مظلوم کشمیری نوجوانوں کو کیا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا ہے لیکن یہ ان نوجوانوں کی گلتیاں ہیں جب آپ حق پر ہو تو حق کا ساتھ دو لڑتے روو ڈٹے رو فرق نہیں پڑھ مہراج صاحب یہاں سے سوال بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہنگامہ اپنی سیاست کے لئے کرتے ہیں نہ کہ گریبوں کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا ہے کہ جب ایک ایڈمسٹریٹر دن کے بارہ بجے تک سو کر اپنے کوارٹر میں بیٹھتا ہو لوگ جھونج رہے ہوں گے انہیں بی جی پی کے دھلوں سے دھلالوں سے مہراج سوال کرتا ہے یہی سوال تو میں نے کیا تھا آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجے جس وقت میں پروگرام کے لئے گیا تھا تو میں نے کیا مانگ کی تھی کیا بات کی تھی میں نے کہا تھا گورنمنٹ کی جو سکیمیں ہیں وہ زمینی سطح پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں تو یہ کونسا غلط سوال تھا یہ کونسا بی جی پی کے خلاف تھا میں نے بی جی پی کا نام بھی نہیں لیا بی جی پی ہوتی کون ہے کون ہے بی جی پی اور بی جی پی کا یہاں نام و نشانی اور کونسل میں جتنے بھی یہاں سے لوگ ہیں کوئی کانگرس کا ہے کوئی اور کسی پارٹی کا ہے مہراج ملک الگ ہے بی جی پی کا یہاں سے کوئی نمائندہ نہیں ہے نہ بی ڈی سی ہے نہ ڈی ڈی سی ہے تو کون بی جی پی کی مخالبت کرے گی یار یہاں تو سوال ہم لوگوں سے ہیں ایڈمیسٹریشن سے ہیں اور الیکٹیڈ رپریزنٹیٹیو سے ہیں بھلی سا کے اندر نہ ڈی ڈی سی بھاجپا کا ہے اور نہ کوئی اور بھاجپا کا ہے ایک آدھ ووٹر ہوں گے ایک دو پرسنٹ لوگ ہوں گے وہ دلال ہیں سنیے سنیے میری بات بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں کچھ اس میں تھے کے دار ہیں وہ اگر ڈی سی کو سپورٹ کر رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا ان کے ویڈیوز وہ صرف اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ان کے گھر کا چھولا ان دنگوں سے چلتا ہے جن دنگوں میں یہ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو وہ جو بی جے پی کے ساتھ آج جڑے ہیں وہ کسی زمانے میں کانگرس میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا تھا جو ہی دیکھا کہ بی جے پی سرکار میں آگئی اب ان کے ساتھ جڑ گئے اور آج بی جے پی کے دلال بن گئے اور مہراج ملک کی آواز کو دبانے کے لیے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے دنگوں کی پیمنٹ بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ارے ان کو پتا ہے ڈی سی ڈوڈا نے جو گلتی کی ہے وہ گلت ہے لیکن اگر دنگوں کا بل چاہیے تو ڈی سی کے گنگانے پڑیں گے سرکار کے گنگانے پڑیں گے ورنہ ان کے کریشر بند ہو جائیں گے ورنہ ان کے گھروں میں تالے لگ جائیں گے جو انہوں نے پیسہ بنایا ہے یہ انٹی کرپشن کام کر رہے ہیں سی بی آئی کام کر رہے ہیں ان کے جو اس وقت بھیجے بی کے ساتھ دلے دلال کھڑے ہیں جو لوگ بائٹیں دے رہے تھے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے گھروں کی اگر چھانبین کی جائے گی ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے کریمنل انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہیں ڈی سی ڈوڈا یہ مت سن لے کسی ایک نے تیرے لیے بائٹ دے دی تو وہ ٹھیک ہے اور لوگوں سے پوچھ لے اس کی کرتوت کیا ہے وہ تو اس سے لوگوں کا کھون چوسنے کی بات کر رہا ہے تاکہ تیرے ساتھ یارانہ رکھے گا اور اپنے ڈنگے کا بل نکالے گا اپنے کاموں کے ادائی کی کرے گا اور گریبوں کا پیسہ ہڑپ کرے گا دیکھیں یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں عوام کے مسئلے اٹھانا یہ ہمارا حق ہے اور جب تک زندہ ہے تب تک عوام کے رہنمائی کے لیے کھڑے ہوں گا میرا آخری سوال آپ سے ہے بہت سارے لوگ یہ سوال آج اٹھا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ مہراج صاحب کے پاس جب مہراج گرونڈ میں الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا لوگوں کا دیا ہوا سب کچھ تھا آج مہراج جو ہے ایک فارچونر کے اندر گھوم رہے ہیں وہ فارچونر کہاں سے آیا ہے اللہ مہربان ہے میں زندہ ہوں تو کس کی مہربانی سے لوگوں کی مہربانی سے نہیں جتنا بھی وجود ہے میرا جتنے بھی ہمارے بول ہیں میں کہہ رہا ہوں میں کٹر ایماندار ہوں ایمانداری کا ثبوت اگر چاہیے تو میرا اس سے بہتر آپ کو اس دنیا کے اندر شاید مجھے لگتا ہے ڈسٹرک ڈوڈا کے اندر نہیں ملے گا تو اس کے لئے ایجنسیز ہیں میں نے کھلی چھوڑ دی ہے ڈی سی ڈوڈا کے ایڈمیسٹریشن کو ہے سی بی آئی ہے یہ فارچونر کہاں سے آئی ایجنسیز اس کی کاروائی کرے ارے چاہنے والے اگر اپنے بھی ہوں گے اتنا خاندانی ہیں ہم اتنا اگر اپنا خود کا خلیہ ٹھیک کرنا ہوگا تو جینے کے لئے اتنا ہمارے پاس ہے لیکن خود میرا جینہ نہیں چاہتا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں اور جس چیز کی خواہش کرتے ہیں وہ چیز مل جاتی ہے اور جس دن آپ بھی ایمانداری سے کام کروگے اور اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو یقین جانو دنیا کی جو بھی خواہش کروگے وہ چیز آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی میرا یہ ایمان ہے بس اتنا سا ایمان ہے کہ ایمانداری سے کام کرو فکر نہ کرو کہ یہ چیز کہاں سے آئے گی اللہ دروازے کھول دیتا ہے راستے کھول دیتا ہے لیکن ایماندار ہوں اس لئے دروازے کھولتے ہیں جو شوق ہے اسے پورا میرا رب کرا رہا ہے لیکن ہمارا جو خواہش کی ہے وہ چیز مل گئی ہے لیکن اگر تھوڑی سی بھی کہیں غلطی ہوئی ہوگی یا گھوٹالے سے پیسہ کمایا ہوگا یا کسی کو لوٹ کر لائیا ہوگا اس کے لئے ایجنسیز ہے ہمارے پیچھے تو بی جے پی ہے سی بی آئی ہے کرائم ہے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کتنے ایجنسیز ہیں وہ تو کریں آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ چھوڑتے مہراج سے سوال مت پوچھے لیکن اگر آپ بی جے پی کے لوگوں سے بھی یہ سوال کریں گے تو وہ بھی یقینا یہ بات کہیں گے کہ مہراج اماندار ہے اور اگر ہم اماندار ہیں تو مجھے لگتا ہے میرے رب سے بہتر مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اور اسی رب نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں آج اگر زندہ ہوں میرے رب پہ میرا رب جو ہے میرے ان کا ہاتھ ہے اور جب تک چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس گھر ہے سب کچھ ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے بھائی صاحب ہم امانداری سے کام کر رہے ہیں اور امانداری کا وعدہ میرے رب نے اگر کیا ہے تو آپ لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ مہراج کے پاس کچھ نہیں تھا یار امانداری ہے نا مہراج کے پاس فارچنل گھوم رہے ہیں کچھ کیوں نہیں ہے جب الیکشن کے اندر آئے تھے تو وہ گھوم نے سب کچھ کیا تھا اور مہراج دعوے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو نہیں نا آج بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے فارچنل آئی کہا نہیں ہے ہے میرے پاس ہے لیکن میں نے کہا میں نے خریدی نہیں ہے اپنا پیسہ تو ابھی تک ایک روپے بھی نہیں خرج گیا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ آپ پتہ کر لیجے نا یہ آپ آپ سے جاننا چاہتے ہیں نہیں نہیں میرے پیچھے اتنی اماندار ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میرے بارے میں جاننا ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرے پاس یہ ساری چیزیں اگر مجھے شہرت ہے مجھے عزت ہے میں ڈی ڈی سی کا الیکشن جیتا تو اماندار ہوں اور امانداری کو جاننے والا ایک ہی بیٹھا ہے جو دلوں کو جانتا ہے وہ لوگوں سے بہتر مجھے جانتا ہے اور تب ہی یہ چیزیں دے رہا ہے اور شام کو جب گھر لوٹتا ہوں تو کما کر گھر کچھ نہیں لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اتنی ساری چیزیں ہیں اتنا ورنہ ڈی ڈی سی بننے کے لئے کروڑوں خرچ کیا اور اتنی عزت پانے کے لئے لوگوں نے عربوں خرچ کیا اور اگر میرے رب نے یہ عزت مجھے دی ہے اور مفت میں دی ہے تو یہ کیا بہت رہے ہیں فار چونر وغیرہ یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے اللہ کے لئے ایک قدم نکلا ہوں امانداری پہ ڈھٹا ہوں ظالموں کا مقابلہ کر رہا ہوں اور میرا رب میرے ساتھ ستر قدم اتنا تو امان رکھتا ہوں چھوٹا سا امان ہے امان رکھتا ہوں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور جس چیز کی خواہش کروں گا یا جس چیز کی ضرورت ہوگی میرا رب مجھے وہ چیز دے گا بس اسی امید سے آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر آدمی کو اماندار بننا ہوگا اور جس کے مقدر میں جتنا ہوگا اس سے کوئی نہیں چھن سکتا فارچنر میرے اس میں آنی تھی آج بھی آنی تھی اگر میں چوری بھی کرتا تب بھی آنا تھا اگر نہیں کرتا تب بھی آنا تھا کیونکہ میرے مقدر میں یہ چیز ہے تو مجھ سے میرے مقدر کوئی نہیں چھن سکتا اور میرے مقدر کے بارے میں میری تقدیر کے بارے میں لوگ سوال نہ کریں تو بہتر ہوگا بس یوں مان کے چلئے جس کی جتنی زندگی ہے وہ اپنی زندگی کہاں لگا رہا ہے بس اپنے اپنے بارے میں سوچیں اور اپنا وقت جو ہے ضائع نہ کریے کیونکہ اگر آپ کا بیتا ہوا کل آپ کو کل پشتانا پڑے تو سب سے بڑے مان کے چلو کہ آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا جب میں اپنی زندگی کے پرانے دس سال پیچھے جاتا ہوں یا بارہ سال پیچھے جاتا ہوں تو آپ نے اس وقت سنیں سنیں سر یہ بہت بہت بڑی بات بتا رہا ہوں جب میں بارہ سال اپنی زندگی کے پیچھے دیکھتا ہوں تو میں کبھی بھی اپنے ان بارہ سالوں کو کوستہ نہیں ہوں کہ میں نے بارہ سال پہلے یہ نہیں وہ کرنا چاہیے تھا جب بھی پیچھے جاتا ہوں تو فقر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بارہ سال بڑے بہتر گزارے ہیں اور عوام کے لئے گزارے ہیں اور امانداری سے گزارے ہیں تو مجھے اس پر فقر ہے میں چاہتا ہوں ہر آدمی جو ہے اپنا وقت بہتر نکالنے کی کوشش ہے آپ سے مختصر جو آپ چاہتا ہوں کہ کانٹروورسیز سے گصہ کرنے سے کب تک لوگوں کے کام ہو سکتا ہے آپ کو کہ لوگوں کے کام میرے علاوہ اور بھی ڈی ڈی سی بی ڈی سی ہیں ان سے پوچھ لیجے وہ بڑے تمیز سے بات کرتے ہیں افسروں کے تلوے چاٹتے ہیں اگر ان کے کام ہو گئے ہیں اگر مہراج کے بقایا ہیں تو ہم بھی چاٹنے کا کام کریں گے لیکن چاٹیں گے نہیں ہم گھسٹیں گے مجھے پتا ہے جو ہمارا پروٹوکال ہے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں پبلک سب سے پاورپول ہے اور پبلک ریپریزنٹیو دیش کے اندر سب سے پاورپول ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کو چلانے والا ایک میرا رب ہے اور دوسری بات جب دنیا کے اندر آپ نظام کو دیکھتے ہیں دنیا کے نظام کو تو دنیا کے نظام کو چلانے والا ایک پولٹیشن ہے اور وہ پولٹیشن جو ہے ووٹ کی طاقت سے بنتا ہے تو مجھے اس میں بتانے میں اعتراض نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے میرا رب کے بعد ایک انصاف کرنے والا ایک سیاستدان ہی ہو سکتا ہے اور کام کرنے والا بھی ایک سیاستدان ہی ہو سکتا ہے تلوے چاٹنے سے اگر کام ہونے ہوتے تو میرے علاوہ جو ڈی ڈی سی ہیں ان کی کانسٹیونزنز میں جا کر دیکھئے مجھے بتائیے نا ان کی کانسٹیونزنز میں کتنے کام ہو لیکن یہ چیز نہیں بتانی ہے ہاں اگر کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے لہجہ بدل سکتا ہے لیکن جب عوام کے لئے راستے کھول دیں گے جب عوام کے کام کرنے میں اگر ڈی سی یہ بولے گا کہ میں مشین لاؤں گا ایک ہی کمرے میں بچوں کو پڑھائیں گے تو اس کے لئے وہ اگر اتنی بتمیزی کرے گا تو اسے یہ معلوم نہیں کہ مجھ سے بڑے بتمیز ہیں اور جب میرے گریب کے ساتھ یہ لوگ اس کو دھکے دے کر باہر نکالیں گے مجھے اس کی فکر ہے میراج اگر بتمیزی کرتا ہے مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سوال کا جواب دیں گے جب آپ ایک چھوٹے میری عمر کے آفیسر کے پاس ہمارا سٹھ سال کا بزرگ جاتا ہے تو وہ آفیسر اس کے ساتھ کیا ویوہر کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اس کے بات کرنے کا لہجہ جو ہے اتنا بتمیز ہوتا ہے کہ وہ بزرگ برداشت نہیں کر پاتا ہے اور یہ چیزیں جب میں نے دیکھی ہیں آج لوگوں نے مجھے سممان دیا ہے اپنے بیٹے کو وہ سممان دیا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو میرے بزرگ کے ساتھ کھلوار کرتے تھے آج ان کے ساتھ بھی کھلوار ہو رہا ہے لیکن یہ چیزیں تب ہی سودھ رہیں گی جب ایک پڑا لکھا انسان بزرگ کی عزت کرے گا اگر یہ ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے تو مہراج ان کو جو ہے ہارنی پہنانے والا ان کے تلوے چاٹنے والا نہیں بلکہ ان کو پیروں سے اکھا کر اس کرسی سے ہٹانے کا کام کرے گا بہت بہت شکریہ ناظرین کرام جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مہراج ملک صاحب نے کہا کہ لوگوں کے جو کام ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں حل نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے یہ ہنگامیں کھڑا کرتے ہیں ان کے لئے یہ گصہ کرتے ہیں برحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک نہ ہماری انتظامیہ ہمارے علاقوں میں کام بہتر ہو انتظامیہ جو آفیسر ہو وہ بہتر کام کرے تب تک ہمارا معاشرہ صدر نہیں سکتا ہے برحال اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے لئے دچناب ٹائم کے ساتھ بنے رہے ہیں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کر رہے ہیں نظام ہیپی مارٹ تھاٹری یہاں پر کھامے پینے کی ضروری اسیاء کے ساتھ سا کاسمیٹک اور بھی دگر اسیاء دستیاب ہیں نظام ہیپی مارٹ تھاٹری